ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے سیف ہوں گے مجھے میں ہوں گے تو یہاں پہ ہے صبح صبح کا ٹائم میں کرنے جا رہی ہوں دودھ کو گرم تو ایک طرف میں کیا کرتی ہوں دودھ چرہ دیتی ہوں دوسری طرف چاہ چرہ دیتی ہوں اور اس کے بعد دال بنانے کی تیاری کرتی ہوں کیونکہ بچے اٹھنے کے بعد ہی کھانا کھانے کے لیے جت کرنے لگتے ہوں انہیں بریک فاسٹ کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے تو میں کیا کرتی ہوں ایک طرف کھانا چرہ دیتی ہوں بعد میں بریک فاسٹ بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں آج بنا رہی ہوں قدو والی دال ارحل کی دال کے ساتھ قدو ڈال کر بنا رہی ہوں بچوں کو قدو یا کوئی بھی ویجٹیبل ڈال کر ڈال بناو تو وہ انہیں بہت پسند آتی ہے تو میں اس لیے کچھ نہ کچھ سبجیاں ڈال کر بنا دیتی ہوں اور ویسا نہیں ہے کہ وہ لوگ سبجی نہیں کھاتے ہیں بٹ سپائسی والی سبجی نہیں کھاتے ہیں جیسے کہ اگر کچھ چیز کا فرائی بنا دیا وہ چیزیں کھا لیتے ہیں بٹ سپائسی نہیں کھاتے ہیں تو میں یہاں پہ وہی کر رہی ہوں دال چرہا لے رہی ہوں اور اس کے بعد اپنی چائے بھی چھان لے رہی ہوں چائے ہو گئی ہے میری تو دال کو چرہا دیا ہے تب تک جا کر میں چائے پیلوں گی اور یہاں پہ آج بنائی تھی کھٹ مٹھی ریسی بھی میں نے شیئر نہیں کی ہے کیونکہ اس کے ساتھ دوسری ریسی بھی میں نے شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی مجھے دار ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئے گا ہیلو پرینڈ بیکم بیک تو کیسے آپ سب بہت اچھے ہوں گے سیف ہوں گے مجھے میں ہوں گے تو آج میں نے وہ چیز بنایا مجھے چار پانچ دن سے کھانے کامل کر رہا تھا آج میں نے بنایا ہے اوریسا سٹائل سٹریٹ فوڈ چھر بھی میں رہو کے لے جاتی ہوں تو وہاں پہ روڈ سائیڈ میں آلو دم دہی بڑا ملتا رہتا ہے تو جب میں پسند آئے گا یہ نام سنی آلو دم دہی بڑا تو میں سوچی کہ شاید سیپریٹ سیل کرتا ہوگا ایسا بٹ میری ساس اما نے بتایا کہ نہیں وہ آلو دم دہی بڑا کا چارٹ بناتے ہیں تمہیں پسند دیا تو تم کھا لو تو آج میں نے وہ ہی بنایا ہے چٹ پٹی سی چارٹ اورسائے سٹائل کی تو تو یہ جو چارٹ ہے یہ میں شیئر کرنے والی ہوں لازتا ہے میں جب راور کے لگے تینا تو وہاں کا بلوگ ہی نہیں شیئر کر پائی پتا نہیں اس میں کیا موڈ تھا میرا بلوگ بنانے کا موڈ نہیں کرتا تھا اور میں پول ٹائم بزی رہتی تھی بچوں کے ساتھ تو اس لئے میں بہت تھک جاتی تھی بلوگ نہیں بنا پاتی تھی یا نہیں بنایا جو گی ہو تو آج میں مجھے وہی آز آ رہا تھا چار پات دن سے تو میں نے سوچا کہ چلو آج شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو آج میں نے وہی بنایا ہے اور یہ چٹ پٹی شاٹ کی ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور یہاں پر بہت گڑنی پڑھ رہی ہے بہت کھالت خراب ہے اکسی والی گڑنی پڑھ رہی ہے تو خانہ بنانے میں تو بلکل آپ دیکھی رہوں گے چاروں طرف پسینے آ رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہیں تو چلیے ملتے ہیں تھوڑی در کے بعد تب تک میں اپنی یہ چٹ پٹی سی چارڈ انجوائے کرلوں اور آپ تب تک ریسپی انجوائے کیجئے تو اڑا دال کو میں نے رات میں بھگو دیا تھا اور یہاں پر میں ابھی اسے چھان کر اچھے سے پیس لے رہی ہوں میں نے پانی بس ایک دو چمچ ہی اس میں ڈالا تھا باقی ایسے ہی ڈرائے پیس لیا تھا تو دیکھیں اس طرح کا ہو گیا ہے بہت زیادہ سکت یا بہت زیادہ گیلہ نہیں پیسنا ہے اس طرح کا پیس لینا ہے اس کے بعد میں نے اس کو برطن میں نکال لیا ہے اور اس کو فیٹ رہی ہوں فیٹنے سے بہت ہی اچھے سوفٹ سوفٹ بنتے ہیں پلفی بنتے ہیں تو اس طرح سے اچھے سے فیٹ لینے سے کم ٹائم میں ہی اچھے سے کلفی ہو جاتے ہیں یہ تو برے کا جو یہ مکچر ہے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک ٹپس بتاؤں گی کیسے پتہ کریں کہ یہ ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کٹوری میں پانی لیا ہے دیکھئے یہاں پہ ایک کٹوری میں پانی لیا ہے اور اس میں برے کو ڈال دے رہی ہوں یہ اوپر کی طرف آ گیا ہے یعنی کہ یہ جو بیٹر ہے اس میں میں ہری دھنیا کی پتیاں اور تھوڑا سا ہرا مرچ کٹ کر کے رکھا ہوئے وہ اس میں مکس کر لوں گی دیکھئے اس طرح سے اچھے سے بارک بارک چاپ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایٹ کر لوں گی تھوڑا سا نمک نمک ایٹ کرنے کے بعد دیکھئے یہاں پہ کر رہی ہوں میں نمک ایٹ نمک ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا مکس کر لینا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد اس کو ڈیف فرائی کر لینا ہے تو میرا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے مکس ہو کر اور میں اب چلتی ہوں اسے ڈیف فرائی کر لینا ہے کراہی کو میں نے چڑھا دیا تھا تھوڑا سا اوائل ڈال لیا ہے اور کراہی گرم بھی ہو گئی ہے تو اب میں بڑے چھاننا سٹارٹ کروں گی بڑوں کو چھاننے کے پہلے میں ایک دوسرے برطن میں پانی لے کے بڑے جب بھی میں چھان لوں اس کے بعد اس پانی میں ڈپ کر سکوں تو یہاں پہ میں نے بڑوں کو چھاننے کے لیے میڈیم فلیم پہ رکھا ہے نہ بہت زیادہ ہائی ہے نہ بہت زیادہ لو ہے اس طرح سے بڑے بناو تو بہت ہی اچھے بنتے ہیں اندر سے بھی سپنجی رہتے ہیں اور باہر سے بھی کرکرے رہتے ہیں تو اس طرح سے بڑوں کو لٹ پلٹ کر چھان لینا ہے آپ چاہے تو چھید والے بڑے بھی بنا سکتے ہیں جو ڈونٹ کی سیپ میں بنتے ہیں وہ بھی میں ایسے والے بڑے ہی زیادہ پریفر کرتی ہوں کیونکہ یہ ایسیلی بن جاتے ہیں تو دیکھیں یہ اس طرح سے پانی لے لیا ہے اور اس میں سارے بڑوں کو ڈال لینا ہے تو میں نے سارے بڑے جب ریڈی ہو گئے تھے باری باری سے ڈالتے ہوئے اس طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں اب آلو دم بنانے کی تیاری کر رہوں گے تو آلو دم بنانے کے لیے میں نے آلو کو کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ اسی تیل میں جو میرا بچ گیا ہے اسی تیل میں آلو کو فرائی کر لوں گی دیکھیں آلو کو اتنے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لیا ہے تو آلو کو میں یہاں پہ فرائی کر لوں گی ہلکا سا میں نمک ڈال دوں گی تاکہ آلو میں بھی اچھے سے نمک چلا جائے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے وہاں پہ تو ہر گلی ہر نکر پہ آلو دھم دہیر بڑا جرور ہی ملتا ہے جو لوگ ریسہ کے ہوں گے وہ تو جانتے ہی ہوں گے انہوں نے تو بہت بار کھایا ہی ہوگا تو یہاں پہ نمک ڈالنے کے بعد اس کو اس کے بعد یہ جو آلو ہے اس کو نکال کر رکھ لینا ہے تو میرا آلو سنہرا ہو گیا ہے تو میں اسے نکال لے رہی ہوں آپ چاہے تو یہ آلو دم کو ایسے بھی پوری وغیر کے ساتھ بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھی ٹیسٹی لگتی ہے اس کے ساتھ ڈال دیا ہے میں نے بچے ہوئے تیل میں لال مرچ اور ڈال دوں گی تھوڑا سا جیرہ میں نے دو پیاج کو چاپ کر کے رکھا ہوا ہے اس میں پیاج ڈال دوں گی پیاج کو بھی یہاں پہ باریک باریک چاپ کرنا ضروری ہے تاکہ جو آلو ضم ہے اس کی گریوی اچھی بنے بڑے بڑے پیاج چاپ کرنے سے اس کی گریوی اچھی نہیں بنتی ہے تو یہاں پہ ڈال دیں نمک یاد رکھیں کہ میں نے آلو میں نمک ڈالا ہوا ہے تو اگر آپ نے آلو میں نمک ڈالا ہوا ہے حدرک لحسن کا پیچ تھوڑا سا چلانے کے بعد میں سارے مسالے بھی ڈال دوں گی یہاں پہ ڈالا ہوا ہے میں نے حل دی اور اس کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے میں نے دھنیا کا پاوڈر اور اس کے ساتھ ڈال دوں گی لال میرش پاوڈر ان سب کو ڈال کر اچھے سے فرائی کر لوں گی اور ابھی ٹماٹر ڈالنا بچا ہوگا ہے تو میں ٹماٹر بھی اس میں اٹھ کروں گی میں نے دو چھوٹے چھوٹے ٹماٹروں کو مکسی میں تھوڑا چلا لیا ہے مکسی میں چلانے سے ٹماٹر کی گریوی بہت اچھی بنتی ہے تو اس طرح سے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا تا کہ مسالے بھونتے سمیں جلے نہیں مسالے جب تھوڑے سا فرائی ہو گیا تھے تو میں ڈال دیا تھا آلو اور آلو ڈال کر بھی میں تھوڑی در فرائی کیا تھا آلو کے ساتھ بھی تا کی آلو میں مسالے کا ٹیسٹ اچھے سے چلا جائے تو میرا آلو آلو فرائی ہو گیا ہے تو میں اسے دوسرے برطر ڈال دوں گی تا کہ بچے خوچے جو بھی مسالے ہیں وہ دیکھ یہ میں کر رہی ہوں گرم مسالے ایڈ ڈھکن بہت ہی گرم تھا اس لئے میں پورا ہٹا نہیں پائی میں نے سوز چلو سائٹ سے اس میں ڈال کر ملا لیتے ہیں سائٹ میں ہٹانے کے بعد ہلکا تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے ہٹا لیا ہے اور چلانے کے بعد پھر سے ڈھک دیا ہے تو میں نے فلیم ابھی کم پہ ہی رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ سبجی ہو گئی ہے اس طرح سے اور میں نے چیک بھی کر لیا تھا پوری اچھی طرح سے پک گئی تھی اس کے بعد دھنیا کے پتیاں اور یہ ریڈی ہو گیا ہے میں نے اس کے بعد فلیم آف کر دیا تھا اس کے بعد میں جو دہی ہے اس کو ترکہ لگاؤں گی تو ترکہ لگانے کے لیے میں نے ایس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا لال میرش ٹکرے کر کے اور تھوڑا سا رائی یہ پہ جو گھری پتہ ہے وہ بھی میں ایٹ کروں گی دھیان رہے کھئی پتہ ڈالنے سے بہت ہی اویل اڑھتا ہے اس لئے دھیان سے ڈالیں اور اس کے بعد جو دہی ہے وہ دہی جو ہے تھوڑا پانی پانی رہتا ہے مٹھے کے جیسا یعنی جو وٹر اس کو میں نے ترکہ ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ڈال رہی ہوں بھونہ ہوا جیرہ بھونہ ہوا لال میرچ اور تھوڑا سا کالا نمک جنہیں سب کو ڈال کر اچھے سے ملا لیا ہے میں نے اور اس کے بعد یہاں پہ بڑے کو پانی سے تھوڑا سا نیچ کر ڈال رہی ہوں تو اس کے بعد میرا دہی وڑا ریڈی ہو جائے گا اور اس کے بعد کریں گے اسیمبل تو آپ کو موں میں پانی آ رہا ہے کی نہیں جلدی سے بتائیے گا کہ یہاں پہ ہو گیا ہے دہی وڑا ریڈی اور آلو دم بھی ریڈی ہو گیا ہے باقی چیزیں میں نے کٹ کر رکھی ہوئی ہے تو دیکھ یہاں ہے سیو پیاج دھنیا پتہ اور وہ تینوں مسالے جو میں ایڈ کیے تھے یعنی بھونا ہوا جیرہ بھونا ہوا لال میرچ اور کالا نمک تو ابھی میں لے لیا کٹوری وہاں پہ تو جو دو نہ رہتا ہے اس میں دیتے ہیں تو سب سے ڈال دیا ہے دہی بھڑا یہاں پہ آپ دہی بھڑا کا دہی دیکھ رہنا وہ ویسے ہی رہتا ہے روڈ سٹائر میں تو میں نے اس ٹائپ کا بنایا ہے اس لئے سٹریٹ سٹائل کا ہی دہی بھڑا بنایا ہے اور اس کے اوپر سے پیاج ڈالا ہے تھوڑی ٹائپ کیجئے گا اگر جن کو چلی پسند ہے وہ چلی ڈال لیں چلی نہیں ڈال لیں تو دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے ناس تا کرنے کے بعد میں چلی گئی تھی شیڑیا کے طرف یہاں پہ جو یہ ہنگ لگایا ہوا ہے وہ انہیں وکس کلین کرنا ہی پڑتا ہے بہت جلدی گندہ ہو جاتا باہر ہونے کی وجہ سے اور یہ وائٹ سے پینٹ کیا ہوا ہے اس لئے بہت جلدی پتا بھی چلتا ہے تو آج میں وہ ہی کر رہی ہوں میں نے سوچا کہ چلو ابھی ناس تا بغیرہ کر لیا کھانا بھی بنی گیا ہے تو یہ کام بھی کری لیتے ہیں بلوگ اچھا لگے ریسیپی اچھی لگے تو لائک سیئر سسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل بٹن پریس کیے بھی نہ مجھ جائے گا کمنٹ جرور کی جی گا ملتی ہوں نیکس بلوگ میں کچھ نئی چیجوں کے ساتھ تھانک ی تھانک سور ووچ شکل ملتیہ